ہمارے گھروں میں برکتوں کے ختم ہونے اور شیطانوں کے عمل دخل کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا اتنا خیال نہیں رکھتے جو رکھنا چاہیے خصوصی طور پر شام کے عوقات میں بچوں کو گھروں سے باہر جانے دینا یعنی سورج کے غروب ہونے سے تھوڑا پہلے سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے سے تھوڑا سا پہلے سے لے کر کے مغرب کے بعد اندھیرے کے اچھے سے پہل جانے تک اس وقت میں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو گھروں میں روکنے کی گھروں میں رہنے کی خاص طور پر تلقین کی ہے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہ بھیجو کب جب سورج غروب ہو رہا ہو سورج کے غروب ہوتے وقت یا اس سے تھوڑا پہلے سے اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہ نکالو کب تک جب تک کہ مغرب کے بعد کا وقت کچھ لمبا نہ گزر جائے اندھیرہ مکمل پھیل نہ جائے تب تک اس وقت میں بچوں کو اپنے گھروں میں رکھو کیونکہ ایسے وقت میں شیطان بہت زیادہ پھیلتے ہیں شیطان بہت زیادہ پھیلتے ہیں شیطان کا عمل دخل بہت ہوتا ہے شام کے وقت میں شیطان بہت زیادہ متحرک ہوتے ہیں اس وقت میں اپنے بچوں کی حفاظت نہیں ہوتی اسی وجہ سے کبھی بچے بیمار ہو جاتے ہیں کبھی رات کی نیند ان کو نہیں آتی کبھی مختلف قسم کی آفتوں کا شکار ہو جاتے ہیں مختلف قسم کی آزمائشیں ان کی زندگی میں آ جاتی ہیں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں زد پیدا ہو جاتی ہے غرض یہ کہ کئی قسم کی آزمائشیں بچوں بچوں کی زندگیوں میں داخل ہو جاتی ہیں وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس وقت میں جس وقت شیطان کی ایکٹیوٹیز زیادہ ہوتی ہیں شیطان زیادہ متحرک ہوتا ہے اس وقت ہم نے اپنے بچوں کو شیطان کا شکار بنا کے گھروں سے باہر چھوڑ رکھا ہے محسوس حادیلین اس کی حفاظت کرنی چاہیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے ورنہ شیطان بڑی آسانی سے بچوں پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور اس کی ایک اور مزید وجہ یہ ہے ایک اور مزید سبب یہ ہے کہ ہم لوگ بچوں پر جو رکھیہ پڑھا جاتا ہے رکھیہ سے مراد یہاں پر میں تنبیہ کر دوں کہ رکھیہ سے مراد وہ رکھیہ نہیں ہے جو عام طور پر راقی حضرات پڑھتے ہیں راقی حضرات پڑھ کر کے جن پر کسی جن وغیرہ کے اثر کا اندشہ ہو اس پر پڑھ کر کے پھونکا جاتا ہے یہ رکھیہ مراد نہیں ہے رکھیہ مراد یہ ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلاة والسلام حسن اور حسین علیہ الصلاة والسلام کو حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو پڑھا کرتے تھے اُعِيدُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَامَّةِ مِن شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةِ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةِ بس آپ اللہ کے پاکستہ کلمات کے ذریعے بچوں کو اللہ کی پناہ میں دے دیں بچوں کو اللہ کی پناہ میں دے دیں مختصر سی دعا ہے اگر بچہ خود پڑھ لے یہ سب سے افضل ہے بچانا پڑے تو والدین پڑھ کر کے ان پر پھونک دیں یا ان پر پڑھ کر کے اس کو دم کر دیں یا ان کے سامنے پڑھ دیں جو بھی بیرحال مسئلہ ہو جب تک ان بچوں کو اللہ کی حفاظت میں اللہ کی کلمات کی حفاظت میں نہ دیا جائے تب تک شیطان کے شر کا بڑا اندیشہ ہوتا ہے شیطان کے شر کا بڑا جلدی شکار ہو جاتے ہیں